سنید توقع شامبالوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں نا کہ ایک وہ بادشاہ تھا وہ فقیروں کو ہر مینے جناب لنگر بیجتا آج بھی کئی خانکائیں جو پہ وہ سرکاری طور پر لنگر ملتے تھے لنگر ہر مینے ہوتا بھی ادھر سالکین آتے ہیں لنگر چلتا رہے وزیر نے سمجھایا بادشاہ اتنے یہ صوفی جو ہیں بیٹھ کے تصویہ پھیڑتے رہتے ہیں کھڑکڑ کر رہے ہیں کیا فیدہ یہ ہم خرچہ اپنی فوج پہ کریں جنہیں کو فیدہ بھی ہو اب بادشاہ کیتے تھے تو من تو تھا لیکن مشفے دینے والے پھر مسئلہ بن گیا بادشاہ جو ٹھیک ہے بندہ بیج دیا ایک وہ خانکاہ کے جو صاحب تھے جو وہاں سے پیر صاحب تھے انہوں نے کہا جی حضرت لنگر بند ہو گیا انہوں نے کہا لنگر بند ہو گیا ہے انہوں نے کہا لنگر بند ہو گیا ہے کس سے بند کیتا ہے جی بادشاہ کیتا ہے فرمایا کہ اللہ تو نہیں کیتا انہوں نے نہیں کیا اللہ تو نہیں کیتا فرمایا کہ جاؤ پھر ہمیں رازق اللہ ہے بادشاہ تو رازق نہیں ہے انہوں نے کہا لنگر بند نہیں کیا تو خیر ہے بس اللہ نہ کرے بندے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جاؤ بادشاہ نے وہ پوچھا ہے میں نے کہا لنگر بند ہو گیا لونے کس نے کیا بادشاہ نے آیا اللہ نے تو نہیں کیا کہتے ہیں نئی جی میں کہاں پھر باہر نے کہاں ٹھیک ہے باشنا کوئی فکر ہو جائے ہمیں کیا ضرورت ہے بس اللہ باندھ نہ کرے بندے کی خیر ہے وہ کئی دفعہ ہوتے ہیں نا کئی مرید کہتے ہیں جے میں آستانے دنہ ہوں تھا کند نہیں سی ہو سکتی میں کند قرائی ہے کئی کہتے ہیں کہ جے میں نہ ہوں تھا بتی نہیں سی لگنی پکھا میں لو آیا ہے اسے سلسل چلتے رہتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی پکھا میں لو آجی تھا کوئی اندھا جی میں پیر نو کڑی دے دیتی کوئی اندھا پیر نو جتی دے دیتی جتی میں دیتی ہوں بیمیند دے اندھا پیسا جتی پانی نہیں سی گئی معاملات ہوتے ہیں نفس کے بڑے عجیب جی وہ تو بادشاہ نے کہا جی ہو بادشاہ لنگر بند کر دے لنگر بند ہو گیا اب وہ بادشاہ کچانا کے پیٹ خراب ہو گیا ہوا خارجنا پیٹ ایسا بڑا بڑا ایسا بڑا کہ مرنے میں بادشاہ آ گیا جو دعائی ڈالیں وہ بھی موہ میں آ جائے موہ پر نہ آگے جائے نہ برے حال بینکے جائے بڑا مسئلہ بن گیا بادشاہ نے کہا ہو سکتا ہے وہ فقیر اتنے لوگ کھاتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے مسئلہ نہ بن گیا بادشاہ نے کہا بابا جی کو بلاو مجھے دم کر دیں بابا جی پیغام کی آسواری گئی جنہ آپ دم کریں تو وقل شاہ موالی بیرہ مطلعہ فرماتے ہیں بابا جی فرمایا بھئی دم جو بادشاہ قرآنہ دیتھے ہوئے اتھے میں نہیں جانائے گا بادشاہ کی چار پی اٹھے ادھر لے گئے جب ادھر لے گئے اب انہوں نے کہا جی کیا ہوا آسواری ہو گئی انہیں بس طبیعت انہیں بس سونتا جی موت نظر آ رہی ہے دم فرما دیو انہوں نے فرمایا دم اس شرطے کریں گا بادشاہ میں نے دے تو میں دم کریں گا انہیں ٹھیک ہو جائیں گا بادشاہ میری سودہ منظور ہے دم کرنا وہاں تو مردہ تھے کی نہ کر دا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب لاؤ جی تحریر لکھو تحریر لکھی گئی انگوٹھے لگاؤ انگوٹھے لگا دیئے سب نے دخصت ہو گئے بادشاہ کر دیئے انہوں نے بابا جی نے سوٹی پکڑی پیٹ پر چبوئی فوق ماری ہوا پیدا ہوئی صاحب خادم صاحب رضی صاحب فرماتے ہیں کہ بینڈ باجے کے ساتھ بڑا آواز پیدا ہوئی پونک کر کے بڑی لمبی چھوڑی آواز پیدا ہوئی پورا سارے وزیر سارے بڑی آواز پیدا ہوئی چل دی رہی بادشاہ نے کلمہ پڑیا کھڑا ہو گیا شکرے پیٹ نال لگ گیا جان جان آگئی مبارک 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 بابا جی شکریہ جی بڑی مہربانی ضرور ہے پھر میں آیا کہ بادشاہ انہیں جی تو آڈی ہے میں گل کی تھی آہد کیتا ہے لکھ کر دیتا ہے انہوں نے کاغت پکڑے مو پہ مارا ایسا ہے انہیں چل انہیں کہ کیا کرتے ہو یہ تیری پوری بادشاہ کیمت ایک پاتھ دے میں لیا کے کی کرنی ہے پر فقیرہ نہ بگاڑی دی نہیں فقیرہ نہ بگاڑی دی تیری بادشاہ میں لیا کے کیا کرنوں پوری پوری قیمت ایک پاتھ دے مو پہ ماری ہے لے جا یہ بادشاہیں جو ہیں یہ ایک وہ پتھ کی مثال ہیں یہ غبار ہے بندے کو چڑ جاتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی نکل دے تھے پھر پتہ لگ دو کی بڑ گیا یہ غبار ہی بندے کو غبار ہوتا ہے بندہ جناب غبار آکڑتا ہے اس نہ کر کے بعض بندہ اس نہ کر کے ٹور دیں نہ انجھ کر کے جناب جو میں بندہ آجتے آیا آجتے ہیں جناب سنت ہے اسے سے کر رہا ہے وہ بزاروں میں آجی بڑے ہوتے ہیں ایک اکڑ کر کے کٹھولتے ہیں اللہ حافظ ہے جو اکڑ کے چلتے ہیں یہ جو بڑے ان کے کپڑے دیکھیں اکڑ کریں اے بھول میں نہ تمہیں ڈال دیں اے بھول میں نہ ڈال دیں بندہ پول نہ جاوے بندہ ہے واہ واہ کون جانتے ہیں